دیکھئے جناب ہم لوگ مارکٹنگ چینلز کے بارے میں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں مارکٹنگ چینلز کیا ہوتے ہیں These consist of firms that have partnered for their common good with each member playing a specialized role یعنی مختلف firms کی ایک اس طرح کی partnership ہوتی ہے جس میں مختلف firms مختلف role assume کرتی ہیں for the common good ایک produce کر رہا ہے دوسرا wholesale کر رہا ہے تیسرا اس کو retail کر رہا ہے اب یہ جو distribution channels ہیں ان کی working کے point of view سے different models ہوتے ہیں آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ models کیا ہیں آپ کو ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگلے step پر یا practical life میں جب آپ channel members کو manage کر رہے ہوں گے تو آپ کو ان concepts کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے تو ہمارے پاس پہلا جو system ہے اس کو conventional distribution system کہتے ہیں conventional distribution system کیا ہوتا ہے conventional distribution system عزیزان من یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام channel members independent ہوتے ہیں یعنی ان کی ownership بھی independent ہوتی ہے ان کے درمیان کوئی خاص contract بھی نہیں ہوتا یعنی ایک دوسرے کے وہ پابند نہیں ہوتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ produce کر رہے ہیں اور وہ اپنی produce جو ہیں وہ بہت سری ایسی فرمز کو بھیجتے ہیں جو مختلف producers سے products لیتے ہیں بڑی مقدار میں اور پھر اس کو چھوٹے level پر retailers کو بھیجتے ہیں اسی طرح سے retailers ہیں تو وہ کسی بھی specific contract کے بغیر اپنی مرضی سے اپنے علاقے کی demands کو دیکھتے ہوئے مختلف wholesaler سے مختلف producers کی products کو لیتے ہیں اور ان کو market میں sell کرتے ہیں اس کو conventional distribution system کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر ہر channel member دوسرے سے independent ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے ایک دوسرے کے پابند وہ نہیں ہوتے ہیں کوئی channel member دوسرے کو پابند نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا کسی دوسرے سے اس طرح سے پابند نہیں ہوتا influence ضرور ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن پابندی ان کے اوپر لازم نہیں ہوتی کوئی بھی retailer چاہے کسی بھی producer کی product رکھنے سے منع کر دے کوئی بھی producer کسی بھی retailer کو supply دینے سے منع کر دے یہ اس کو ہم کہتے ہیں conventional distribution system یہ ہمارے ہاں عام طور پر پایا جاتا ہے عام طور پر جو ہمارے بڑے بڑے ہمیں اپنے اردگرد general stores نظر آتے ہیں convenience stores نظر آتے ہیں یا بہت سارے چیزوں کے producers نظر آتے ہیں وہ ایک conventional pattern کے اوپر ہی operate کر رہے ہوتے ہیں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ ہر farm comfortable رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے زیادہ exploit نہیں ہوتے اور customer کے پاس بھی choice بہتر رہتی ہے لیکن جب conventional system نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو دوسرا ہمارے پاس ہے vertical marketing system دیکھیں vertical marketing system بالکل اس کے نام سے سمجھنے کی کوشش کریں vertical یہ ہے کہ یہ producer ہے پھر ایک wholesaler ہے ایک retailer ہے اور ایک end user ہے اور ان تمام کے درمیان کوئی relationship ہے ایسا relationship ہے کہ یہ ایک دوسرے کو bound کر سے ہیں ایک دوسرے کی بات ان کے لیے binding ہوتی ہے یا binding ہو سکتی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں جگہ پر producer یعنی جو producer ہے وہ lead کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر retailer جو ہے end user ہے اب نہیں آخری جو channel ہے وہ lead کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک ایسا arrangement جس کے اندر channel members آپس میں bound ہوتے ہیں اس کو vertical marketing system کہتے ہیں یعنی اس میں ایک جو channel member ہوتا ہے وہ producer ہو وہ retailer ہو یا wholesaler ہو وہ leadership position کے اندر ہوتا ہے اور یہ بالکل اس طرح operate کرتے ہیں جس طرح unified whole operate کرتا ہے ایک entity کے طور پر یہ operate کرتے ہیں اور جو vertical system ہے اس میں channel members کے درمیان کوئی نہ کوئی specific relationship ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی تین types ہمارے سامنے ہوتی ہیں ایک corporate marketing system کہلاتا ہے vertical marketing system میں دوسرا contractual marketing system ہے اور تیسرا administered marketing system ہے یہ بہت ضروری ہے عزیز انہمان کہ ہم ان کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں تو آئیے ہم ان کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے corporate vertical marketing system آپ لوگوں نے کیا ایسی outlets دیکھے ہیں market کے اندر جس میں retailer یا جو retail outlet ہے it is owned by the producer of the products a retailer is selling کہ retailer یا جو retail outlets ہیں ان کا honor وہی ہے جو ان میں bikini والی چیزوں کو produce کر رہا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا بیسے آج کے لیے بہت growing trend ہے textile sector میں خاص طور پہ کہ بہت سکتی بھی textile آپ کی mills یا company'یاں ہیں انہوں نے اب اپنے brand outlets بنائے ہیں insure کرنے کے لیے کہ ان کی product کو due placement ملے یہ والے جو systems ہوتے ہیں ان کو ہم corporate vertical marketing system کہتے ہیں جس میں تمام channel members جو ہوتے ہیں وہ under one ownership ہوتے ہیں this is integrate successive strategy of production and distribution under single ownership اس کی بہت سائی مثالیں آپ اپنے اردگرد دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایسی outlets نظر آ سکتے ہیں جو کہ دودھ بھی بیچ رہے ہیں پانی بھی بیچ رہے ہیں بیکری بھی بیچ رہے ہیں چینی بھی بیچ رہے ہیں آپ ریسٹورنٹس کا کام بھی کر رہے ہیں اور ساری production بھی خود کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ہے جس میں تمام channel members ایک ownership میں ہوتے ہیں اس کو corporate vertical marketing system کہتے ہیں دوسرا contractual vertical marketing system ہوتا ہے جس کے اندر عام طور پر channel members جو ہیں ان کے درمیان ان کی ownership سیم نہیں ہوتی ہے لیکن contractual arrangement ہوتا ہے جس کے تحت channel members جو ہوتے ہیں ان کو یا تو producer on کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بڑا retailer بہت چھوٹے producers کو on کر رہا ہے یا اس کو contractually اس نے bound کیا ہوتا ہے اچھا اب آپ کو اس کی مثال telecommunication system میں ملے گی اس کو ہم franchising system کہتے ہیں آپ کو اس کی مثال automobile industry میں ملے گی جس میں dealerships ہوتی ہیں two wheelers ہوں یا four wheelers آپ کو electronics میں ملے گی جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو producer ہے اس نے چاند outlets کو اپنے exclusive rights دیے ہوتے ہیں اور وہ bound ہوتے ہیں کہ وہ صرف اسی producer کی product range کو sell کریں گے اور کسی کی sell نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم contractual vertical marketing system کہتے ہیں اور ایک ہمارے پاس اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو franchise اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تو franchise organization links several stages in production distribution process ہے manufacturer sponsored retail franchise system ہوتا ہے manufacturer sponsored wholesale franchise system ہوتا ہے اور service firm sponsored retail franchise system ہوتا ہے اب آپ کے پاس یہاں پر educational system کی franchise بھی ہیں آپ کے یہاں پر ریسٹرانٹس کی franchise بھی ہیں آپ کے یہاں پر telecom کی franchise بھی ہیں آپ ان سب کا بغور متعلیہ کریں گے تو آپ کو ان سب کی مثالیں وہاں ملنے شروع ہو جائیں گی اور آخری جو ہمارے پاس vertical marketing system میں important concept ہوتا ہے وہ administered vertical marketing system ہے اس کے اندر نہ کومر ownership ہوتی ہے نہ کوئی contract arrangement ہوتی ہے صرف ہوتا یہ ہے کہ اپنی size یا volume power کی وجہ سے کوئی ایک player وہ producer بھی ہو سکتا ہے کہ وہ exclusive producer ہے کسی چیز کا وہ retailer بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے retailer وہ کوئی wholesaler بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی ایک ایسی position create کر لیتا ہے کہ formal contract نہ ہونے کے باوجود وہ channel members کو influence کرنا شروع کر دیتا ہے تو عزیزہ نے من this is the way vertical marketing system operates اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک horizontal marketing system بھی ہوتا ہے اب vertical تو یہ تھا نا کہ successive stages of production production wholesale retail جو ہے وہ ایک مل کے اکٹھے کام کریں horizontal marketing system میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ brands جو آپس میں competitor بھی ہو سکتے ہیں اور non competitors بھی complementary بھی ہو سکتے ہیں وہ مل کر ایک جگہ سے operate کرتے ہیں جیسے کہ ایک یونیورسٹی میں ایک bank آ جاتا ہے ایک fast food outlet آ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ gymnasium آ جاتا ہے یہ اگر آپ غور کریں تو یہ سارے لوگ ایک level پہ ہیں ریٹیلر ہیں اور مل کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ نے gasoline stations دیکھے ہوں گے جس کو ہم petal pump کہتے ہیں عام طور پہ وہاں پر tire shop والا بیٹھ جاتا ہے آکے وہاں پر ایک restaurant والا آکے بیٹھ جاتا ہے تو یہ سارے مختلف brands ایک stage کے اوپر ہوتے ہیں horizontally یا آپس میں collaborate کر لیتے ہیں اس کو horizontal marketing system کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی sale سے اس کی brand power سے benefit کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے امید ہے عزیزہ نمان کہ آپ کو یہ different distribution systems clear ہوئے ہوں گے thank you very much